رمضان سے بہتر موقع ہمارے پاس نہیں ہے کیسے نہیں ہے میں ایک حجیث تمہارے سامنے کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا کہنا اول ریلت من رمضان پہلی رات رمضان کی رمضان کی پہلی رات غور سے سنیں میری بھائی رمضان کی پہلی رات اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی چاند دکھائے لوگ مثال سے بہتے ہیں کیا بھی چاند ہو گئے نظر نہیں آرہے اصل چاند ہی نظر نہیں آرہا ابھی مسئلہ یہ ہے جی لوگ کہتے ہیں چاند ہو گئے نظر نہیں آرہے چاند کی دعا پڑے زمانہ ہو گیا جی چاند دیکھیں اور دعا پننے کی کوشش کریں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکائی ہے اللہمہ اہلہو علیہنا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اللہ یہ دعا پننے کی نمی توفیق خطا فرمائے جی نا اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اردو مانا میں آپ کے سامنے بولتا ہوں اللہمہ اہلہو علیہنا بالامن والایمان اے اللہ اس چاند کو امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمارے اوپر تنو فرماؤں پہلو اس چاند کی دعا میں امن ہے چاند کی دعا میں ایمان ہے اے اللہ امن اور ایمان کے ساتھ اس چاند کو امپر تنو فرماؤں اللہمہ اہلہو علیہنا بالامن والایمان والسلامت والسلام اللہ سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ میں یہ کہاں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ ہماری مسلمانوں کو یہ چاند میں متحد فرمائے اللہ ہماری عید کو ایک بنائے اللہ ہمارے پہلے روزے کو ہمارے آخری روزے کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ایک بنائے اور ہماری استماد جو ہوتے ہیں جسے جمعہ ہے چارہ بھی اگر الگ عید کر لیے تو پھر وہ عید عید نظر نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بلکہ بھیک ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے اللہ پوری و عمت کی عید کو یک کر دے اللہ ساری لوگوں کو یک کر دے جو حق ہے اس حق پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں جمعہ فرما دے پہلی رات جب آتی ہے رمضان کی پہلی رات ایک حدیث غور سے سننے میرے بھائی ایک سال ہو گیا ہے بول کر ایک سال کے بعد آپ کو بول رہا اذا کانا اولو لیلہ من شہری رمضان پہلی رات رمضان کی کیا ہوتا ہے پہلی رات میں رمضان کی غور سے سنیں اسے یہاں سے لے کر جائیں پہلی رات رمضان کی کیا ہوتا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سفیدت الشیاطین پہلی علم سے نبی کہا شیطان کو باندیا جاتا ہے اس سے اچھا موقع ہے بدلنے کا جو شیطان بہکانے کے لیے باندیا گیا ہے ابھی موقع ہے بدلنے آپ نے سبحان اللہ پہلی چیز پہلے آپ نے یہ اللہ کر دیتا ہے سفیدت الشیاطین ومرضت الجن صرف شیطانوں کو نہیں جنوں میں جو بڑے بڑے جن ہیں جو عریل قسم کے جن ہیں اللہ ان کو بھی باندیتا ہے اللہ ان کو بھی باندیتا ہے ومرضت الجن وہ حلیقت ابوام النار ایک ایک لفظ پر غور کرے یہ حدیث بڑی بہترین حدیث ہے جہنم کے سارے دروازے بن اللہ اکبر اس سے اچھا ماحول نہیں ملے گا ہم کو وہ خلیقت ابوام النار بات ختم نہیں ہوئے شاید آپ نے اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا ابھی جو میں بول رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا ساری جہنم کے دروازے بن پھر نبی فرماتے ہیں فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ مہینہ گزرنے تک ایک بھی جہنم کا دروازہ کھولا نہیں جاتا ایک بھی جہنم کا دروازہ کھولا نہیں جاتا ساری دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس سے بہتر ماحول کہا ہے شیاطین بند کر دیے جا رہے ہیں اللہ اکبر جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں اور نبی یہ بھی فرماتے ہیں ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا تیسری چیز اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے صدرنے کا چینز ہونے کا تبدیل ہونے کا نبی فرماتے ہیں فُتِحْت عَوَبُ الْجَنَّة اللہ اکبر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فَلَلْ يُخْلَقْ مِنْحَبَابُنْ ایک بھی دروازہ بننے کیا جاتا پورا مہنہ گزرنے تک سبحان اللہ اس کے بعد مرے بھائی ایک آواز لگانے والا رات میں تہلی رات رمضان کی غور کریں غور سے سنیں ایک آنا آواز دینے وَلُوِنَا دِي مُنَا دِن آسمان میں کھڑے ہو کر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے وَلُوِنَا دِي مُنَا دِن اس کی آواز کیا ہے اس کی بکار کیا ہے آپ غور سے سنیں جمعہ یہاں ختم کریں گے ہم يَا بَاغِيَ الْخَيْرَ اَقْبِل وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ اَقْصِرْ اس کی آواز کیا ہے اللہ کے حکم سے وہ آسمان میں کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہے اے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنے والے اب سامنے چل کر کے آ یہ موقع ہے کے لئے اپنے آپ کو بدل لے اپنے آپ کو تبدیل کر لے سبحان اللہ يَا بَاغِيَ الْخَيْرَ اَقْبِل اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہے يَا بَاغِيَ الشَّرْ يَا قَصِرْ اے گناہوں میں زندگی گزارنے والے بس ہے ابھی رمضان آگیا ہے ابھی کم سے کم روح جا اس کے بعد کی بادث سے بھی بڑی یہ ایک حدیث میں اتنی باتیں ہیں اللہ کے نبی حدیث کے آخر میں کہتے ہیں سبحان اللہ وَالِلَّهِ اَوْتَقَى مِنِ النَّارَ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی گردنوں کو جہنم سے نکالتا ہے سبحان اللہ اس کی شرعہ تمہارے سامنے گزشتے سال میں میں نے کی تھی اس سال بھی کروں گا اللہ سے دعا کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی رات میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پہلی رات سے شروع ہوتا ہے اور ہر رات رمضان کی اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں ڈالتا ہے علماء نے اس کی شرعہ بلی اچھی بیان کی ہے آپ کی حوالے شرعہ کر کر ایک حدیث کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں لسٹ ریڈی ہے اللہ کے پاس کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یہ لسٹ تیار ہے لام لام میں جہنم من الجنتی ونناسی اجمعین اللہ پہلہ دالے گا جہنم میں وہ لسٹ ریڈی ہے اہل علم کا یہ کہنا ہے سبحان اللہ رمضان کی ہر رات میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے نام تبدیل کرنے کا سبحان اللہ اگر ہمارا نام غلط لوگوں ہیں آ گیا ہے یہی مطاقہ من النار ہے ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ سے لڑے دعا مانگے اتنی دعا مانگے کہ ہمارا نام تبدیل ہو جائے تو ہمارا رمضان بابرکت ہو جائے گا میرے بھائی ہمارا نام بابرکت ہو جائے گا